بریک کے بعد خوش آمدید کیا یہ کہ نام اس کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے لیکن اس پہ تصویر پہ میاں نواز شریف کی لگا دی انہوں نے تو یہ بات ہے کہ ان کے پاس کچھ اپنی چیز ہے نہیں دوسری ابھی انہوں نے فرمایا کہ اتنے اچھے ہاؤسپٹلز ہیں لاور کے پاکستان کے کہ یورپ میں ایسا کوئی نہیں ہے یہ بات باجوا صاحب کو میاں نواز شریف اور میاں شباہ شریف کو بتانی چاہیے تاکہ وہ اپنا علاج کروانے کے لیے باہر نہ جائیں کم از کم انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پاک بریسر صاحب وہ تو زرداری صاحب بھی باہر جاتے ہیں نہیں چھوڑیں ہم تو کہتے بھی نہیں نا ہم تو مانتے ہیں نا ہم تو جھوٹ دیکھیں پیپلز پارٹی اپنی غلطی تسلیم کرتی ہے نہیں تو اچھا نہیں کیا انہوں نے آپ کا پروگرام آگے بڑھایا میں سب کی تصویر کے ساتھ میں کہتا ہوں یہ بہترین نہیں ہے سبو آپ خراج تحسین بھی تو پیش کر سکتے ہیں پروگرام یہ ایک ایسا پروگرام تھا یون سے اسے ریکنائز کیا گیا تھا اسے ختم نہیں کر سکتے مجبوری میں جاری ہے اسی بات یہ کہ ہم لوگ جو ہے نا پیپلز پارٹی ہم تو کرتی رہتے ہیں اب انہیں عوام دوزار اٹھار میں ٹھکا کے خراجت احزین پیش کرے گی ہفتوں کے ساتھ اب بات یہ ہے کہ ہم لوگ پیپلز پارٹی کی عادت ہے ہم جھوٹ نہیں بولتے غلطی مان لیتے ہیں لیکن خدا کی قسم یہ اتنا ہنچا جھوٹ بولتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ سچ مانا جائے ایک بات تو میں نے آپ کو بتا دیا مجھے ایک بات ایک تو انہوں نے کہہ دیا نا کہ یہ اس کے بارے میں ہاؤسپٹلز کا تو یہ بتائیں نا اپنے قائدین کو کہ علاج کیلئے باہر نہ جائیں دوسری بات میاں صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان انویسمنٹ فرنڈلی ملک ہے اور پاکستان ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے ارے بھائی یہ بات اپنے بچوں کو بتائیں وہ پاکستان کے اندر آگے انویسمنٹ کریں وہ باہر کرتے ہیں ایشین ٹائگر آپ پتہ نہیں کسے بنانا چاہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ ان کا دوگلہ میار منافقت کی پولیٹکس اب دیکھیں نا انہیں بڑا مسئلہ آیا انہوں نے کہا کہ بینظیر بھٹو کے نام پہ ہم نے کوئی چیز رکھ لی ارے بھائی سب سے پہلے آپ کا قائد روتا ہوا در پہنچ گیا تھا اور اس نے اعلان کیا تھا کہ میں بینظیر بھٹو کا مشن ہوا کروں گا وہ تو اچھی بات وہی کہہ رہا ہوں اگر انہیں نہیں پسان بینظیر بھٹو کے نام کے اوپر کوئی چیز تو ان کا مرشد سیاسی جنرل زیاہ ہے اس کے نام پہ رکھ کے دیکھیں اب تو یہ اس کے جہاں یہ فیصل مسجد میں خدا کی قسم نماز پڑھنے نہیں جاتے راستے میں اس کی قبر آتی ہے اور وہ پھرے نے چونڈیاں کاٹی ہے کہ آپ نے ساری سیاست میرے پہلیوں میں شروع بھی آپ یہ ایک کسیری شروع ہو جائے اب دو باتیں ایشو کے اوپر کرنیے دیکھیں جس گھرمت کے بجٹ ایڈوکیشن کا بھی اور ہیلتھ کا بجٹ بھی لیپس کرتا ہو اگر یہ کسی طرح کی جن کا ہیلتھ اور ایڈوکیشن کا بجٹ لیپس کرتا ہو ہر دفعہ اور ان کا ایک یہ جو وائٹ الیفنٹ ہے ان کا یہ جو اورنگ ٹرین ہے اس میں یہ ڈالے جا رہے ہیں ڈالے جا رہے ہیں ڈالے جا رہے ہیں پیسے سبسیڈی کے ساتھ ایک منصوبہ شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس کا کیا ہوگا اب لاہور کے اندر ایک برن سینٹر نہیں ہے اور مجھے باجباز صاحب ایک بات تو بتا دیں کہ لاہور کے اندر کونسا بڑا ہسپٹل بنایا لاہور پہ پروگرام ہے نا اور کونسا اچھا سکول بنایا سینٹر موڈل لوئر مال سکول اور گورنمنٹ کالیج یہ پوزیشن ہولڈر ہوتے تھے آج ان کا بیڑا غرق ہو گیا نہ گورنمنٹ کا کوئی سکول اچھا ہے نہ ہسپٹل ہے بیرسے صاحب فرمائے بیڑا غرق ہو گیا دیکھیں دیکھیں جی گزارش یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے کوئسٹن کیا تھا کہ کیا نظام کمپیوٹراز ڈھونا چاہیے اور آپ نے اس سے پہلے جتنے بھی کوئسٹن کیے یہ کوئسٹن تھے ہیلتھ کے متعلق اور مجھے بڑے میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیڑیسٹر صاحب شاید بھول گئے کہ آج کے پروگرام کا ٹاپک کیا ہے اور انہوں نے کیا بات کرنی تھی یہ صرف ہمارے اوپر کیچڑ اچھالنا چاہ رہے ہیں ہماری غلطیاں کتائیاں کبھی یہ بینظیر کی بات کرتے ہیں کبھی یہ گیٹوں کی بات کرتے ہیں انہوں نے نہ تو اپنی کوئی کارکردگی دکھائی اور نہ انہوں نے ہیلتھ کے اوپر بات کی گزارش یہ ہے کہ میں جواب الجواب ان کا نہیں دیتا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ یہ ہر پروگرام میں یہاں بھی ان کو باتیں کرتے ہیں یہی گسیپٹی باتیں ریوائز کری جاتے ہیں سٹیریو ٹائپ انہوں نے ایک ریکارڈنگ کی ہوئی ہے گزارش یہ ہے کہ آپ نے مجھے کوئیسٹن یہ ہے کہ آپ نے کمپیوٹرائز کیوں نہیں نظام کیا تو میں آپ نے یہ بہت اچھا ایک پوائنٹ ریس کیا ہے لیکن میں آپ کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ میار جو ہے وہ کمپیوٹرائز جو ہونا نہیں ہے میار ہیلتھ کا یہ ہے کہ کوئی ایمرجنسی میں چلا جائے تو اس کو ایمرجنسی میں فرسٹ ایڈ ملے باجو صاحب باجو صاحب آپ صرف یہ بتا دیں باجو صاحب چھے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں لاہور میں بڑے اور ان کے آپ وینٹی لیٹرز کی تعداد اگر دیکھیں تو فورٹی فائیو ہے جس میں سے آدھیں خراب ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وینٹی لیٹر پہ ایک مریض جب چلا جائے خدا نہ خواستہ اللہ اس مسئیبت سے سب کو بچائے تو آپ اسے اتار نہیں پھر سکتے آپ کے سامنے صورتحال ہے میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ جو کمی ہے جو کتائیاں ہیں جہاں پہ لیپس ہیں ان کو ایڈنٹی فائی کریں اور کرٹی سائز بھی کریں تاکہ معاشرے میں ہیلتھ کے حوالے سے یا جو بھی آپ پروگرم کرنا چاہے اس میں بہتری آسکے مجھے میرے بات سن لیں لاہور کا سب سے بڑا ہسپیٹل ہے اور وہاں چیک کر لیں آپ خود چلے جائیں کل میرے ساتھ سروے کر لیں جا کے کہ ایم آئے ایم آئے کی کتنی مشینیں وہاں موجود ہیں میری بات سن لیں اگر آپ جیسے وہاں پہ لوگ جائیں گے تو حالات کو واضح طور پہ دیکھ سکیں گے لیکن افسوس تو یہی ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کی ہوایی باتیں سن کے جھوٹ سن کے اس کو آگے فارورڈ کرتے ہیں میری بات سن لیں گوھر سے کیا آج کل پندرہ دن میں ایک ماہ میں تین ماہ میں ایک بھی آپ بتا دیں کہ وہاں پہ آکسیجن نہ ملنے سے یا وینٹی لیٹر پہ نہ جانے کی وجہ سے کوئی امواد ہوئی ہے کتن کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک سسٹم ہے اس کے تحت وہاں پہ وینٹی لیٹر موجود ہیں وہاں پہ آٹومیٹیکلی نظام رائے جائے کل کا پروگرام آپ کے اس چار سالہ دور کی امواد پہ کر دیتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو ٹائم پہ عدویات علاق نہ ملنے کی وجہ سے امواد ہوئی ہے سر آپ سننے کا حصلہ رکھیں آپ اپنے سننے کی بھی سننے کی بھی جرت رکھیں میری بھی بات سنیں سر آپ بیٹی لیٹر کی بات کی ہے آپ وینٹی لیٹر کی بات کریں آپ جہاں پہ جہاں پہ کمی ہے ان کی بات کریں لیکن خدا رہ عوام کو دیکھیں غلط باتیں نہ بتائیں اگر ہزاروں کی تداد میں یا لاکھوں کی تداد میں لوگ سیول ہسپٹلز میں میو ہسپٹل میں جناہ ہسپٹل میں جنرل ہسپٹل میں گنگا رام ہسپٹل میں اگر چیلٹرن ہسپٹل میں گلاب دیویہ سبتال میں اور یہاں پہ سید مٹھا پزار جو ہسپٹل ہے وہاں پہ اگر لوگ آتے ہیں شادرہ کے ٹیچر کا ہسپٹل میں آتے ہیں تو لوگوں کو فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو فری ادویاد ملتی ہیں لوگوں کو سپیشلیس ڈاکٹرز جو ہیں کنسلٹنٹ جو دنیا کے بہترین کنسلٹنٹ ہیں وہ پاکستان کے پنجاب کے ہسپٹلز میں موجود ہیں آپ یہ بھی لوگوں کو بتائیں کہ یہ یہ فسیلیٹیز وہاں پہ موجود ہیں بائی صاحب آپ کو یہ لیکن آپ تھوڑی بات زیادہ کرتے جا رہے ہیں آپ آپ کہلیں کہ میں سمیتا ہوں کہ جو بات کی کریڈیبلیٹی ہوتی نہیں ہے وہ آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں آپ آج چلے جائیں گنگرہ میں چلے جائیں میو میں چلے جائیں آپ جناب میں چلے جائیں آپ کو کہیں بھی سفید دولے ہوئے کپڑوں والا بندہ نظر نہیں آئے گا وہ بندہ کیوں نظر نہیں آتا جس بندے کی تھوڑی سی بھی استطاعت ہے کہ وہ پرائیویٹ لی میڈیکل فسیلٹی ہری سکتا ہے وہ ہستال میں نہیں جا رہا وہ ڈرتا ہے وہاں جانے سے جسے تھوڑا سا شعور ہے وہ ہستال سے بھاگتا ہے سرکاری ہستال سے سرکاری ہستال میں صرف اس وقت وہ بندہ جا رہا ہے جس بیچارے کے پاس کوئی چارہ نہیں یا اس نے تعویز کرانا ہے دم کرانا ہے یا اس نے سرکاری ہستال میں جا کے مر جانا ہے سرکاری ہستال سے آپ تو بات کر رہے ہیں کہ امواد کتنی ہوئی ہیں میرے بھائی موتیں تو ایک دن کی نہیں آپ گن سکتے اور پھر مجھے یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ آج میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ کہ میاں صاحب کسی جگہ سرگودے میں کسی جگہ بندے کو جا کے سرزرش کر رہے تھے ایم ایس کو اور دوسرے کو کہ یہاں پہ دی جائیں لوگوں کو بھائی انہیں مجھے سمجھ نہیں آتی سرکاری جانے کی ضرورت کیا ہے وہ جناس طال کیوں نہیں جاتے وہ میوہ سطال کیوں نہیں جاتے وہ گنگا رام میں کیوں نہیں جاتے وہ سرسز میں کیوں نہیں جاتے سرسز میں میں پچھلے دنوں گیا ہوں وہاں پہ جایا نہیں جا سکتا بندے کو ڈر لگتا ہے کہ یہاں موت بانٹی جا رہی ہے باجوہ صاحب دیکھیں یہ جو ہے آپ بھی بات کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں اور میری اور آپ کی باتوں کو سننے والوں میں سے اکثر لوگ ہستالوں میں جاتے ہیں اکثر لوگوں نے پچھلے چار مینے میں چھ مینے میں آٹھ مینے میں گئے ہوں گے انہیں یقیناً ہم دونوں میں سے کسی ایک بندے کو جھوٹا کہہ رہے ہوں گے ایک کو سچا کہہ رہے ہوں گے سو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا واضح اتنی دارک ہے وائٹ نہیں ہونی چاہیے بات کوئی تھوڑی بہت آپ آپ کی نمائند آپ کا فرض ہے آپ کو نون میں ہے آپ کو تھوڑا بہت ہوتا ہے مدار دیمی لیکن جس طرح جس طرح آپ بات کر رہے ہیں یہ بہت بری باتی ہے لوگوں کو آپ مسکرائٹ کر رہے ہیں میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا میں گجرانوالا ہستال میں اٹھاسی کے بعد میں گیا ہوں دو سال پہلے یقین جانے وہاں پہ اس وقت دو ڈاکٹر تھے دونوں کے سامنے دونوں کے سامنے اپنے اپنے ہستال ہیں اور گجنہ والا ہستال میں لوگ صرف میڈیکو لیگل سرٹیفیرٹ لینے آتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہاں پہ حالی ہستال میں اتنا بڑا بیس تیس تیس ساکھ دیکھیں مجھے آپ موقع دیجئے باجوا صاحب میں نے دوست ہیں میں نے کبھی بھی اگریسیو ہو کہ کبھی بات نہیں کی باجوا صاحب نے کیوں کہ الزامات لگائے ہم تو بات کہہ رہے تھے پنجاب کے اندر ہیلتھ اور ایڈوکیشن کی جو فسیلیٹیز ہیں اس کے اوپر باجوا صاحب کے پی کے سندھ اور ساری باتیں شامل کر کے انہوں نے شروع کر دیا ائرپورٹ کا نام کیا رکھا فلانا مجھے اس کے جوابات دینے پڑے باجوا صاحب میرا آج بھی آپ سے سوال ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں پرفارمنس پاکستان کا سب سے بیسٹ ٹراما سینٹر کراچی سفل ہسپٹل میں ہم نے بنایا ہے ان سالوں کے اندر سب سے بیسٹ ٹیچنگ ہسپٹل جو ہے نواب شاہ کے اندر بنا ہے پاکستان میں آج بھی لیورٹ ٹرانسپرانٹ اور کڈنی ٹرانسپرانٹ بیسٹ فسیلیٹیز جو ہیں وہ کراچی کے اندر ہیں آپ بھی جانتے ہیں آپ نے آج تک نہیں کیا ایک برن سینٹر نہیں ہے آپ کے بعد پر جی باجوا صاحب برن بات سونے پڑے ہیں برن بات سونے پڑے ہیں اسلام آر میں نہیں ہے اور مجھے پہلے دو باتیں کر لیں دے آپ سے ایک سوال ہے پینے کا پانی سہت اور تعلیم آپ نے یہ تینوں چیزیں مافیاز کے حوالے کر دی ہیں میں ان سے رسپونڈ دلوں جی باجو صاحب جواب دیں یہ چپ کریں گے دیکھئے گزارش یہ ہے کہ یہ انہوں نے جو بات کی ٹراما سینٹر کی بالکل غلط بات ہے کسی قسم کا کوئی ٹراما سینٹر نہیں ہے آئے دن وہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ اور پنجاب میں آپ دیکھ لیں جو چیما صاحب نے بات کی گجران والا کی آپ صبح پروگرام رکھ لیں وہاں پہ دس مشینیں کام کر رہی ہیں 24 آور ڈائلسز کی چیما صاحب دس مشینیں ڈائلسز کی کام کر رہی ہیں 24 آور کام کر رہی ہیں باجو صاحب کل آپ کو میرے ساتھ پروگرام کرنا ہے چار سال میں ہمواد کتنی ہوئی یہ علاق نہ ہونے کی وجہ سے کل ہم نے پہلے یہ پروگرام کرنا ہے ہمواد امریکہ میں نہیں ہوتی ٹائم ختم ہو گیا ٹائم ختم ہو گیا ناظرین ٹائم ختم ہو گیا اور ڈائی ڈائی سو ڈائی ڈائی ہزار لمبی لائنیں جب آپ کو کتاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے تو آپ کو کتنا بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے فیصلہ آپ خود کیجئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکے پاڑ